جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا تو عرش کیا اے میرے رب عز و جل کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی معزز ہے ارشاد باری ہوا ہاں یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمین کو نہ جہنم کو نہ جنت کو پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر ایک نئی مخلوق تھی حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ان کی پیدائش ہی ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرص کی کیونکہ اللہ پاک نے آپ میں خواہش بھی پیدا کی تھی تو انہوں نے عرص کیا یا الہی عز و جل یہ کون ہیں فرمایا حوار رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے عرص کی کہا مولا ان کو میرا جوڑ بنا دیجئے یعنی ان سے میری شادی ہو جائے نکاح ہو جائے فرمایا تم اس کا مہر ادا کرو حضرت آدم علیہ السلام نے عرص کیا کہ ان کا مہر کیا ہے ارشاد فرمایا اس نام والے نبی پر دس بار درود پاک بھیجنا عرص کیا مولا ایسا کرلوں تو میرا جوڑا بن جائے گا فرمایا ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دس مرتبہ درود بھیجا یہ تھا مہر حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام کیسے وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ یہ ساری کائنات بھی پیارے آقا علیہ السلام ہی کی وجہ سے بنائی گئی اور پھر جو بنی نو انسان کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا گویا اس کا بھی ایک سبب اس نکاح کا مہر بھی ذکر مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا بنا تو سبحان اللہ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک ایسا جز بنا لیجئے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں